سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے سب سے پہلے تو میں جشن ازادی آرہا ہے اس کے لیے تمام قوم کو تمام بزنس کمیونٹی کو مبارک بات دیتا ہوں پاکستان جی اس کا مقصد جو تھا وہ تھا ازادی تو تھا ہی تھا لیکن ایک جو ہماری مسلم قوم جو ہے جو دبی ہوئی تھی اس کے حقوق کیسے دیے جائیں اس کے لیے ہمارے جو قائد تھے قائد عزم محمد علی جنارہمت اللہ علیہ اور ہمارے بزرگان ہمارے بہنیں ہماری مائیں ہمارے بچے ان کی قربانیے دینے کے بعد ماجرہ وجود میں آیا اس کی ضرورت اس لیے پیش کی گئی کہ یہ ایک دو نظری تھا ہمارا کے مسلمان اور غیر مسلمی جو فرق ہے وہ اس کے لیے ہمیں اس ملک کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے جہاں انہیں مذہبی ازادی ہو جہاں انہیں کاروبار کرنے کی ازادی ہو کیونکہ ایسا تھا کہ پارٹیشن سے پہلے جو مسلمان تھے ان کی لائف جو تھی وہ بہت ہی خراب گزر رہی تھی ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بہت برا تھا جس کا تذکرہ زبان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا مطلب یہاں تک تھا کہ ہمیں دور رکھا جاتا تھا ہمیں پانی پلانے کے لیے بھی ایک بانس کا استعمال کیا جاتا تھا اور جو ہندو تھے یا دوسرے جو مذہب تھے ان کو گلاسے پلائے جاتا تھا ایک بہت بڑا یہ فرق تھا دوسرا آپ دیکھیں کہ کاروباری طبقے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہمیں نیچے درجے کی جو تھی جابز وہ دی جاتی تھی جو کہ صفائی کرنے تک دروازہ کھولنے تک محدود تھی ہمیں کاروبار کرنے کی بھی ازادی نہیں تھی اس ملک کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی جو ہے ازادی کے ساتھ اپنا کاروبار کرسکے اپنی زندگی جیسکے اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسا کرسکے کہ ان کے بچوں کی آنے والی زندگی جو ہے وہ بھی اچھی ہو تو اس کے لیے ملک کو بنایا گیا ملک بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم جو کمییں تھیں جو فیل ہو رہی تھیں اس کے لیے اس کی ایک جد و جہد کی گئی مسلمانوں کی خون کی ندییں بہائی گئیں اور پھر یہ ملک مارجر وجود میں آیا اس کے لیے ہمیں یہ ایک تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ ملک کی جو اہمیت ہے یہ اس لیے سب سے زیادہ ہے کہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے بغیر نہ ہم ہیں نہ مسلم امہ اس کے بغیر کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ایک توفہ تھا مسلمانوں کے لیے جو کہ پاکستان کی شکل میں بنایا گیا پاکستان دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک توفہ ہے میں صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں کہوں گا دنیا کے مسلمانوں کے لیے توفہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز سے نوازا اللہ پاک نے اس پر اپنی رحمتیں نازل کی اور یہ ایک رحمتوں کے مہینے میں وجود میں آیا اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک توفہ تھا ایٹمی طاقت بھی ہے یہ اس میں موسم بھی ہیں یہ ایک دنیا میں ایک ٹوٹلی اپنی ایک لیدہ ہی تشخیص رکھ سا ہے کہ یہ ایک دنیا سے بلکل ڈیفرنٹ ایک کنٹری ہے یہاں اس کا ہمائیں اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جیسے ہمارے بڑوں نے میں بتایا کہ یہ ملک کی جو ضرورت تھی وہ اس میں کافی چیزیں اجاگر کرنی کی ضرورت تھی جو کہ ہم بلکل ہی پیچھے اڑتے جا رہے ہیں ہمیں اپنے اس ملک کے لیے سب سے پہلی پرارٹی یہ دینی چاہیے ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے جو تلیمی نظام ہے اس کو قائد اظم رحمت اللہ لے اور علامہ اقبال رحمت اللہ لے کے نظریات کے مطابق ان کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے انہیں تمام اپنی ہسٹری سے اگاہ کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارا یہ ملک ہے اس کو ہم ایسے وجود میں لائے اس کے مقاصد کیا تھے یہ تو پاکستان تو بنا ہی اس نعرے کے ساتھ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بنا ہی کلمے کی ایک نام سے بنایا گیا ملک تھا تو اس میں اسلامی نظام اس میں اسلامی قدریں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ بنایا گیا تھا جسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں یہ بلکل اس ایک یک نظری کے ساتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام اپنی قوم کو ساتھ لے کے اور صرف ہمارا مقصد اس ملک کو آگے لے کے جانا اس کو دنیا میں اپنا مقام دلانا اور یہی ہونا چاہیے میں دوبارہ اپنی قوم کو اپنے تاجر برادری کو آنے والا جشن ازادی میں مبارک کہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ ملک قائم دائم رہے گا پاکستان زندہ بعد پیغام ٹی وی پیغام ٹی وی